گرمی میں شدت کے ساتھ ہی راولپنڈی میں پانی کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا شہری پانی کی تلاش میں ہر طرف سرگردہ نظر آنے لگے ہیں شہر میں ٹینکر مافیا کا راج بھی قائم ہے آپ کو دکھاتے ہیں راولپنڈی سے حریم جدون کے ریپورٹ میں گرمی کی شدت کے ساتھ راولپنڈی میں پانی کی قلت کا مسئلہ سنگین راولپنڈی کے شہری پانی کی تلاش میں دردر بھٹکنے پر مجبور علاقے میں ہر طرف ٹینکر مافیا کا راج شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک ٹینکر چار سے چھ ہزار میں فروخت کیا جا رہا ہے لوگ پینے کے پانی کے حصول کے لیے دھکے کھا رہے ہیں چار ہزار سے پانچ ہزار آپ نے مو مانگ کہتا ہے پانی گرا دو ٹینکی چھوٹی ہے بڑی ہمیں پیسے پورے چاہیے روز کا ٹینکر ڈلوانا آپ ایک دیکھے گھار میں تین فیملیاں رہتی ہیں تو ایک ٹینکر سے گزارا بلکل بھی نہیں ووٹ لینے کے لیے تو ہر نمائندہ آتا ہے کہ ہمیں ووٹ دے دے ووٹ دے دے لیکن آج اتنا بڑا جو تین ماہ سے ملسلسل ہمارے ایریا میں پانی کا ایک ایشو چال رہا ہے یہاں پہ کوئی نہیں آیا پوچھنے کے لیے عورتیں مرد سب لوگ کین گیلن بغیرہ جو اور سورس ہیں ان کے پاس اس سے پانی بھنے دور دراز جاتے ہیں مہاں سے کیونکہ افورڈ نہیں کر سکتے شہر میں ٹینکر مافیا کی منمانیہ اروج پر ہے واسا سمیت تمام متعلقہ ادارے بھی غیر قانونی ووٹر ہائیڈرنٹ مافیا کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں نیئر فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ ان کو ہم نا ریگولیٹ بھی کریں گے اور ان کے ریٹس بھی جو ہیں نا وہ بھی انشاءاللہ جو بننے چاہیے جو ریٹس فیزیبل ہوں وہ ہم لگائیں گے ان کے اوپر شہری کہتے ہیں الیکشن میں ووٹوں کے لیے دروازوں پر آنے والے منتخب ہونے کے بعد کہیں نظر نہیں آتے مسائل کے حال کے لیے کہاں جائیں جنوہ شہروں میں پانی کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے حکام بالا نے توجہ نہ دی تو پانی کا یہ بہران آنے والے دنوں میں مزید سنگین ہو سکتا ہے کیمرمن شاہین گردیزی کے ساتھ حریم جدون دنیا نیوز راول پنڈی